احل بیت فرماتے ہیں ہم اپنی جارت کرواتے ہیں لیکن ان کو کہ جن کے قلوب پاک ہوں قلوب صاف ہوں یہ واقعہ شاید بتایا ہے کہ ایک اہل سنت کی خاتون زاہدان کی رہنے والی اس کا بچہ گنگا تھا اس نے شیعہ خاتون کو کہا کہ میرا بچہ لا علاج ہے میں ہر ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن علاج نہیں ہو رہا اس شیعہ خاتون نے کہا چلی ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کا علاج کرے گا یہ ان کو جمکران لے گئے کہ دو رکت نماز امام زمانہ پڑھو جس میں یا کن عبد یا کن استعین سو نمتہ اور ذکر رکو سات مرتبہ ذکر سجدہ سات مرتبہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی پندرہ شاہبان کو فرمایے دو رکت نماز پڑھو اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور سو مرتبہ ذکر سلوات کرو یہ خاتون کہتی ہے میں نے یہی کیا سجدے میں جا کر سو مرتبہ ذکر سلوات کیا اب میری آنکھ لگ گئی مجھے نیند آگئے خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں پورے جمکران میں مجمع لگا ہے بھیڑ لگی ہے اس مجمع کے بیچ میں ایک نورانی چہرہ ہے میں سمجھ گئے یہ وہی ہے جو میرا مسئلہ حل کرے گا یہ وہی ہے جو میری مشکل کو حل کرے گا لیکن میں بات کرنا چاہتی تھی جیسے میری زبان پر تالے لگ گئے میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن پورا وجود میرا کام پر رہا تھا کہ اسے بات کروں ایک عجیب حائبت میرے وجود پر تاری ہو گئی ایک مرتبہ اس شخص نے مر کر دیکھا کہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا انہوں نے کہے خاتون اپنے بیٹے کی شفا کے لیے آئی ہو میں نے کہا مولا شفا کے لیے آئی ہو کہ تم نے نماز پڑھی میں نے کہا مولا نماز پڑھی کہ دوبارہ نماز پڑھو کیا کرو دوبارہ نماز پڑھو میں نے کہا مولا ایک دفعہ پڑھی ہے کہ دوبارہ پڑھو کہ جیسے میری آنکھ کھلی میں نے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی اب سجدے میں گئی اس کا فلسفہ سمجھئے فرمایا جب پہلے نماز پڑھی جی تو شک تھا فرمایا اس کو شک تھا امام نے کہا دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ اب جب دوبارہ پڑھا اس نے خواب میں دیکھ لیا کہ کوئی ہے سننے والا کوئی ہے مجھ سے باتیں کرنے والا کوئی ہے میرے درد اور تکلیف اور مصیبتوں کو سننے والا جس کے ساتھ میں اپنی مصیبت باتوں ایک مرتبہ نیم سے اٹھے وضو کیا جب دوبارہ نماز پڑھی اب یہ خاتون کہتی ہے اب جب میں سجدے میں گئی میں نے سو مرتبہ سلوات پڑھی بس آخری سلوات کے قریب تھی ایک مرتبہ میرے بچے نے مجھے اٹھایا اما اٹھئے مجھے پیانس لگی ہے مجھے بوک لگی ہے سلوات پڑھے محمد و عالم